اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیطان کو انسان پر کتنا اختیار ہے سوال میرا اگر اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کروں کہ اگر انسان جو گناہ کرتا ہے تو کیا شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے کیونکہ شیطان قرآن نے کہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو شیطان کو انسان پر کتنے اختیارات ہیں اس بارے میں آپ تھوڑا سی اوازات میں اس میں تقدیم اور تاخیر سے فرق کروں گا کہ آپ کا پہلے کیاوئے سوال کا جواب جو میں بات میں دوں گا اور دوسرے جو آپ نے بات کی کھلا دشمن ہے اس کو میں پہلے ڈیفائن کروں گا کہ یہ جو قرآن میں کہا ہے نا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ در حقیقت انسان کی برندی بتائی ہے کہتے ہیں کہ کسی انسان کا اگر قد معلوم کرنا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہے تو شیطان جیسی طاقتور شیعہ جس کی عمر اتنی ہے جس نے تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہوا عاجز دیکھیں تغیر دیکھیں گریوٹی نیوٹن جب درق کے نیچے لیٹا گیا تھا تو شیطان شاید وہاں بھی موجود ہو کیونکہ سیپ تو بہت پہلے سے گر رہا تھا شیطان نے اس کو بولا ہو کہ بھئی گریوٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں تو اس سے آپ کا مقابلہ ہے مومن کا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں ہے چھوٹی موٹے جو چیزیں شریں یہ اس کے نہیں کھلا دشمن جو ہے یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ مومن کتنا بلند ہے مومن کی دشمنی بھی پیک کی ہے چھوٹی موٹی دشمنی بھی نہیں ہے اس کی قرآن نے جس طرح کا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو یہاں صاحب بتا رہے کہ اس کے کھلا دشمن ہونے سے یہاں پہ اللہ نے مومن کی فضیلت مومن کی فضیلت اُبھاری ہے میں اس آیت کو اس طرح لیتا ہوں یہ مومن کی فضیلت کے لیے ہے کہ آپ کا مقام ہے آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہے جیسے بلوچوں کے اندر وہ ایک دعا دی جاتی ہے کہ خدا تجھے کم نسل دشمن اتا کرے اب یہ کوئی بلوچ اس کو محسوس کر سکتا ہے کتنی بڑی وہ ہے ملتا وہ ہمارے ہیں کہتے ہیں اگر دشمن ہو تو وہ میاری ہو تھوڑا ٹکر کا ہو تاکہ ہمیں مزا ہے میاری ہو تو اللہ نے جو انسان کا دشمن رکھا ہے وہ شیطان ہے شیطان انسان مسلمان کا دشمن ہے یا میں مسلمان واضح کر رہا ہوں کیونکہ اس آیت کے اندر بھی آپ نے تلاوت فرائی مسلمان کا دشمن کہا گیا انسان کا نہیں کہا گیا ہاں پہلے کیونکہ اللہ نے ذکر کیا کہ یا یو اللہ زین آمانو دخلو کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اس طرح میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان و مومنوں کا مومنوں کا حال دشمن ہے وہ وہ اسی ویسے کہ مومن کا اپنا ایک مقام ایک پیت تو ہے نا اس کی ٹھیک ہے بلکل جو اللہ نے اس کو دیئے بے شک تو سوال کا جو دوسرا جست تھا کہ شیطان انسان مطلب کتنا اختیار رکھتا ہے شیطان ایک پرسنٹ بھی اختیار نہیں رکھتا اس کی عملی نویت میں مطلب اگر عمل کروانے کے اعتبار سے ہے کہ عمل یہ میرا سوال یہی ہے آپ سے اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے کوئی زنا کر رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے تو کیا وہ شیطان اس سے کروارہا ہے جی بلکل نہیں شیطان انوائرمنٹ پیدا کرے گا شیطان آپ کو اس چیز کی اچھائیاں دکھائے گا اس کے فوائد دکھائے گا ایک 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 میک اپ روم آپ کے لئے ایک کمرہ ڈیزائن کر دے گا حالات میں آپ کے لئے معاون ثابت ہوگا آپ کو چاکو چاہیے تو چاکو نہیں مل رہا ہوگا تو کسی کے پاس جائے گا اس کو سبزی کاٹنی اس کو چاکو دے لیکن آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ مجھے قتل کرنا ہے تو فلاں آدمی اچانے کا کوئی گیا تو یہ سبزی کاٹنی یہ لے چاکو ماحول مہیا کر کے لئے یہ سب چیزیں تو وہ کر سکتا ہے وسوسے تو وہ آپ کے اندر ڈال سکتا ہے بلکل کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے شیطان بلڈ میں وہ یہی ہے وسوسے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے سور ناس کے اندر اور اسے بچنے کی پناہ دی گئے لیکن اختیار نہیں ہے لیکن اختیار اس کو آپ پہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں اختیار شیطان کا اگر آپ پہ اختیار ہے تو اس کا مطلب اللہ کا عدل کوسچن ہو جائے گا بروزہ کیامل وہ ایسے ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی شخص بولے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تو انسان بولے گا شیطان نے مجھ سے کروایا تھا وہ خود بریوزیمہ ہو جائے شیطان نے کچھ نہیں کروایا ہے آپ سے ہسی آتی ہے مجھے اسرت انسان پر گناہ کرے خود اور لانت بیجے شیطان پر بہت پرانے شیرے اور عام بھی ہے تو بات یہی ہے کہ شیطان آپ سے عمل نہیں کروا سکتا وہ آپ کو ورگلاتا ہے چیزیں مہیا کر دیتا ہے ایک الگ دنیا دکھاتا ہے ایک ایسی مادی دنیا کہ آپ ہر چیز بھول جاتے ہیں اس میں آخرت کا تصور بھول جاتے ہیں انشوٹ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان ہم ایک ماحول بنا کر دیتا ہے لیکن ہم سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا مطلب انسان جو گناہ کرتا ہے قتل کرتا ہے ظلم کرتا ہے زنا کرتا ہے یا جو بھی وہ غلط کام کرتا ہے نہت کام کرتا ہے اگر مسلمان ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا ویسے ہی ہے تو وہ شیطان نہیں کروا تا بلکہ شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے یا اس کو ایک ماحول بنا کر دیتا ہے انسان وہ کرتا ہے بلکل بہت شکریہ